اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید موبشر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں موڑی بخاری یوٹیوب چینل مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام دوست اللہ علیہ کے کرم اور فضل سے خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل دیکھ ہوں مجھ سے کمنٹ باکس میں کچھ سوالات پوچھے جا رہے تھے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں اور اس میں میں اپنے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا سکوں میرا نام ہے جی سید موبشر علی شاہ بخاری بائی کاسٹ میں سید ہوں اور بیسکلی ہم لاہور کے رہنے والے ہیں ددیال میرا لاہور سے ہے منیال میرا شیخوکرا سے ہے بائی کاسٹ ہم سید بخاری ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ڈیپلومہ ان کلنری آرٹس جو لوگ سمجھتے ہیں ہوتل فیلڈ کو تو میں نے ہوتل منجمنٹ انڈ ڈیپلومہ ان کلنری آرٹس جو تھا ولیہ تھا ملتان اور سیم فیلڈ میں میں نے دوبائی میں جوب بھی کی تھی تو اس سے پہلے دوبائی جانے سے پہلے میں ایک سے دو دفعہ میں ایران گیا تھا وہاں پہ بھی مجھے کمپیوٹر سیکشن میں کچھ عرصہ کے لیے جوب ملی تھی وہاں پہ ایک شپ ڈپارٹمنٹ تھا جو لانچیں بناتے ہیں ان کی کامپنی میں میں گیا تھا وہاں کسی وجہ سے پھر مجھے دوبارہ واپس آنا پڑا دوبائی میں تین سے چار دفعہ رہ چکا ہوں اور دوبائی گلوبل ویلیج میں میں جوب کر چکا ہوں میری فیملی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں زیادہ تر نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ 99% جو میرے رشتہ دار ہیں وہ زیلہ شہوکرا اور لاہور سیٹی میں رہتے ہیں تو یہ ہے جی میرا بیک گراؤنڈ یوٹیوب پر آنے کی وجہ میری یہ تھی کہ دو ہزار دس میں کچھ ویڈیوز ہوتی تھیں جو کہ مجھے اچھی لگتی تھی اور چھوٹے موبائل تب ہوتے تھے تو میں اپنے اس ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے یوٹیوب کی اوپر میں سٹور کرتا رہتا تھا چینل بنا کے اس کے اوپر چڑھاتا رہتا تھا تو میرے چینل کا نام تھا موبشر 7680 اور پھر آٹھ سال تک وہ چینل جو تھا میں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا چینل مونیٹائز بھی تھا اس میں ڈالرز بھی تھے لیکن جب میں دوبائی گیا تو دوبائی کافی عرصہ میں نے وہاں پہ جب سپینڈ کیا تو میں نے اپنے چینل کو پھر ٹوٹلی چھوڑ دیا اس کے اوپر میں کوئی چیز اپلوڈ نہیں کرتا تھا اس کی جو مونیٹائزیشن تھی وہ بھی ڈسیبل ہو گئی اور جو کچھ اس میں ڈالرز وغیرہ تھے وہ بھی ختم ہو گئے جب میں تقریباً دوہزار انیس میں میں نے ایک چھوٹی سی شاپ بنائی جو کہ موبائل کے بارے میں تھی اور میں نے سوچا کہ میں سارا دن موبائل کی شاپ پہ بیٹھتا ہوں تو کیوں نہ میں ایک چینل بنا لوں چلیں اپنا جو ایکسپیرینس ہوگا لوگوں سے شیئر کروں گا ارننگ کے بارے میں میرا تب بھی کوئی نہ تھا تو پھر میں نے وہ چینل بنا رہا تھا اس کی ایسیو کر رہا تھا اس کے کیورز میں لگا رہا تھا کمپیوٹر پہ تو میرے ایک دوست ہیں اکمل بھائی اکمل شہزاد ان کا نام ہے تو وہ میری شاپ پہ آگئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آج آپ بڑے بیزی لگ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یار میں آئی یوٹیوب کا چینل کر رہا ہوں نئے سیرے سے تو تب میں نے جب یہ انہیں بتایا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی آپ تو بڑے موڈی سے ہیں تو آپ نے کام پتہ نہیں آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے یا نہیں کریں گے تو مجھے ایک دم اچھا لگا میں نے کہا کہ چلیں مبشر سے موڈی جو ہے وہ مجھے چینل کا نام جو ہے نہیں مل رہا تھا تو آئی سے موڈی بھو تو دوستوں کو بتانا میں ضرور سمجھتا ہوں کہ میں صرف ایک یوٹیوبر بھی نہیں ہوں میں شیف بھی ہوں جی ہاں الحمدللہ میرے پاس شیف کی ڈگری ہے میرے پاس ڈپلوما ہے میرے پاس انٹرنشپ ہے اور میں نے اس فیلڈ میں کام بھی کیا لیکن کسی وجہ سے پھر میں نے اس کام کو جو ہے کنٹینیو نہیں رکھ سکا میں اور میں نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا تو وہ بھی جو میرے دوست مجھ سے انسٹرگرام پہ آگے پوچھیں گے کہ میں نے کیوں چھوڑ دیا تو ان کو میں پھر بتا دوں گا تو یہ ہے جی تھوڑا سا انٹرڈکشن میرے بارے میں جو کہ عمومن دوست پوچھتے ہیں مجھ سے یوٹیوب کیو پر اور پھر یوٹیوب کیو پر پر بہت سارے جو سوالات ہوتے ہیں ان کا جوابات ان کے جواب انسان نہیں دے سکتا وجہ یہ ہوتی کہ جب ہم بار بار ایک ٹاپک کیو پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دوستوں کے جو کمنٹ ہوتے ہیں وہ سپیم میں چلے جاتے ہیں تو بہرحال اسی ویڈیو میں میں جو اپنا انسٹرگرام ہے اس کی آئی ڈی بھی میں منشن کر دوں گا میرے کوئی بھی بین یا بھائی مجھ سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے انسٹرگرام پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب کا چینل اپنے چینل کی about اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو الحمدللہ آپ کا یہ بھائی ہے آپ کے لئے آپ کو میں بتا سکتا ہوں آپ کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں آپ کو گوگل کے بارے میں کچھ ہے ایرسنس کے بارے میں کچھ پرابلم ہے چینل، تھم نیل، ٹیکس، ڈسکرپشن ایسیو کچھ بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ دوستوں کو ضرور بتا سکتا ہوں تو یہ تھی چند ایک باتیں جو کہ میں نے آپ سے اور اس کے علاوہ آپ چینل پر جتنے بھی میرے بہن بھائی نئے آتے ہیں میں اس سے پہلے ویلوکس اپلوڈ کرتا رہا ہوں کبھی میں ٹریول کرتا ہوں تو وہ ویڈیوز بھی میں اپلوڈ کر دیتا ہوں تو آپ میں سے جو دوست جو دیکھنا پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں تو آپ مینشن کر دیا بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں ہمارے ہاں ادھر دربار حضرت سلطان باہو پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی دی اور وہ میری ویڈیو الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر ٹاپ کے جا رہی ہے دربار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ چونکہ ہمارے پڑوس میں ہیں میری فیملی میرے کزن لاہور سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ دربار حضرت سلطان باہو پہ جانا ہے تو فیملی کی شکل میں ہم گئے تھے اور میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا سولہ سترہ منٹ کا تو اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا ایونکہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ اپنے دربار میں اگر سیچ کرتے ہیں دربار حضرت سلطان باہو تو آپ کو میری ہی ویڈیو جو ہے وہ ٹاپ پہ نظر آئے گی تو جب اس ویڈیو پہ بہت زیادہ ویوز آئے بہت زیادہ پیار مجھے ملا تو مجھے لگا کہ مجھے ویڈیوز جو ہیں کنٹینو رکھنی چاہیے تو یہ تھا جی آج کا چھوٹا سا تو اس کے علاوہ دوستو یہ ہے کہ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں اور تمام بہن بھائی میری ویڈیوز پہ آتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی ویڈیو بناوں اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو آپ کے لئے کچھ نہ کچھ جو انفرمیشن ضرور ہونی چاہیے تو آپ میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ بھائی آپ ہمیں ویڈیوز میں رہتے ہوئے آپ ہمیں یہ چیز دکھائیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تمام دوستوں کے لئے اس چیز کو ایکسپلور کروں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ میں ڈیپلی آپ کو دکھا سکوں کیونکہ جب میں ٹرائول کرتا ہوں تو افکورس میں اس جگہ کو شوٹ کرتا ہوں اس ساری چیز کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں میری بھی وہ میمریز میں وہ سیوریت ہو جاتی ہے وہ چیز کے چلیں لائف میں کبھی میں اس چیز کو دیکھوں گا تو مجھے یاد آئے گا کہ میں نے یہ ٹرائول کیا میں بلوڈ شریف گیا جو کہ بائیک کے اوپر اچھا خاصا سفر تھا میاں والی میں میری خالہ رہتی ہیں ان کے بچے رہتی ہیں خالہ تو انہیں وفات پات چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے جوارے رحمت میں جگہ دے تو ان کے ہمارے جو کزن ہیں وہ وہاں پہ ہم جب ملنے گئے تو وہ چشمہ براج گئے چشمہ براج کے علاوہ پھر بائیک پہ ہم اڈیرہ سمائل خان وہاں سے گئے جو کہ ایک سو کلومیٹر سے زیادہ تھا تو وہاں پہ بلوڈ شریف کا دربار بہت مشہور ہے جو کہ پہاڑوں میں ہیں تو وہ ایکسپیرینس میری لائف کا بہت بہترین ایکسپیرینس تھا جس میں ہمیں پیدل بھی چلنا بڑا میرے جوتے بھی ٹوٹ گئے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس ویڈیو کو بھی آپ گاؤں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں سپیشل تو آپ ویڈیو میں لکھا کیجئے تاکہ مجھے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتا جی اور جو بہن بھائی اس ویڈیو پہ نئے آئے ہیں میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اپنی سپورٹ ضرور دکھائیں گے اور جو پرانے ہیں ان سب کا شکریہ کہ وہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں میری ویڈیو پہ آتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اچھے چھے کومنٹ کرتے ہیں تو میری ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی بھی خامی کتا ہی لگتی ہے تو آپ میرے بہن ہیں میرے بھائی ہیں تو آپ جو ہے بلا جیجک کومنٹ میں مجھے میری کسی بھی گلتی کو آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک پیاری سی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگے بار